خدا انداب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو انجیلِ مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق خدا انداب کے لئے تمجید ہو اس کا پہلا باب 35 آیت سے لے کر 42 آیت سے لے کر اس وقت جبکہ یوہنہ ماں اپنے دو شاگردوں کے کھڑا تھا اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا بھر رہا اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا گونتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی اے رشتار تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لوگے پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی یہ بات سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤں پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے ہمشیر شماؤں سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشیخ یعنی الوسیع پا لیا ہے تب وہ اسے یسو کے پاس لائے تو کیفہ کہلائے گا یعنی پترس انجیل امکدس کے مسئلہ سے ہم سب کے انہام معاف کیے جائیں تشریف کریں اس سے پیش کر کے ہم آج کے پاس بھائی مغت مسیح کو بھائی کمر جان کو اور بھائی ویلیو عالم پترس کو تو وہ اس سال کے کلندرچی اپننگ کریں گے نیت منہوں کے ساتھ ہزاروں دعاوں کے ساتھ کہ خدا و دعا آپ کے اس سال پر پاک اور مقدس ٹھہرائے آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں ہر طرح سے برکتیں تو ہم سب آپ سب کے لیے ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے یہ بھائی اور بہنیں جو ہے اس سال کے کلندرچی اپننگ کرتے ہیں ہمارے یہ بھائیو ہمارے یہ بھائیو شکریہ جی آئندہ ایتوار جو ہے آپ سب بھی سے حاصل کر سکتے ہیں جن کے کارٹ مکمل ہے باپو جی کو بتائیں جو نہیں آسکے چرچ میں اس کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی آئے تاکہ اپنا انام حاصل کر سکے مسیح خداون میں میرے عزیزو آج ہم بلہٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں آج سال کے دوران میں دوسرا اتوار ہے اور آج ہم نے پہلی تلاوت میں سیمول نبی کی بلہٹ کے بارے میں دیکھا کہ اس کی بلہٹ کس طرح ہوئی اور ان تلاوتوں کی روشنی میں اور اجیل ام قدس کے آئینے میں ہم اپنی اپنی بلہٹ پر گول کریں کہ آج میرے لیے کیا پیغام ہے میری بلہٹ کیسے ہوئی کس طرح ہوئی کس لیے ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو ہم جب خدا بلاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں بلہٹ کی سمجھ آتی ہے یا نہیں یا بلہٹ میں کوئی نہ کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی نہ کوئی ہمیں ڈریکٹ کرتا ہے کہ خدا ہمیں نولاتا ہے آج کی پہلی طرح میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمویل نبی چھوٹا بچہ ہے ہیکل میں رہتا ہے اور ہم جاتے ہیں کہ کس طرح سیمویل کی ماں ہنہ کے اولاد نہیں تھی تو وہ ہیکل میں دعا کرتی ہے خدا ہمیں سنتا ہے وہ منت مانتی ہے کہ تو اولاد ہم جے دے گا تو میں تیری نظر کر دوں گی تو جب بچہ سیمویل پیدا ہوا دون چھڑایا گیا تو نظرانوں کے ساتھ قربانی کے ساتھ شکرگزاری کے ساتھ اسے ہیکل میں نظر کیا گیا اور بچہ سیمویل ہیکل میں رہتا تھا آلی کہن کی نگرانی میں تھا آلی کہن بھی ہیکل میں رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی پہلی طلاوت پہلی آدمے لکھا ہے کہ ابھی خداون کا چراغ بھجانا تھا ان دنوں میں وہ لڑکا سیمویل لیٹا ہوا تھا خداون نے پکارا سیمویل وہ بولا میں حاصل ہوں تو وہ کس کے پاس گیا آلی کہن کہن کے پاس کہ آیاکا تو نے مجھے بھلایا میں حاصل ہوں تو آلی کہن نے اس بچے سے کہا کہ جا سو جاؤ پھر دوسری طفعہ آواز آئی اے سیمویل وہ دھوڑا علی کہن کے پاس گیا اور کہا کہ اے میرے آقا میں حاضر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے بلایا ہے علی کہن اسے کہتا ہے کہ جاؤ سو جاؤ پھر دوسری طفعہ مدانے سے بلایا سیمویل تو پھر وہ دھوڑا ہوا ہے علی کہن کے پاس گیا اور کہا کہ اے آقا میں حاضر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے بلایا ہے پھر علی کہن سمجھا کہ خدا اسے بلاتا ہے میں تو نہیں اسے بلاتا نہیں خدا اسے بلاتا ہے اسے کہا کہ اب جب آواز آئے تو کہنا اے خداون میں حاضر ہوں کیونکہ تیرا بنتا سنتا ہے جب چوتھی دفعہ آواز آئی سیمویل سیمویل تو اس نے کہا اے خداون میں حاضر ہوں کیونکہ تیرا بنتا سنتا ہے یہ سیمویل کی بلات ہے کہ جب خدا نے پہلی دفعہ بلایا اسے نہیں سمجھائی نہ آلی کہن کو سمجھائی کہ خدا نے اسے بلایا ہے دوسری دفعہ بھی اسے سمجھنی ہے کہ خدا مجھے بلاتا ہے نہ آلی کہن کو سمجھائی تیسری دفعہ جب خدا نے بلایا تو سیمویل کو نہیں سمجھائی کہ خدا مجھے بلاتا ہے اہلی کہن کو سمجھائی کہ خدا اسے بلاتا ہے تو اسے وہ ڈینٹ کرتا ہے ڈینٹ کرتا ہے ڈینٹ دیتا ہے سمت دیتا ہے کہ اب جب آواز آئے تو کہنا کہ اے خداون میں حاضر ہوں تیرا بلا میری اور آپ کی زندگی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے ہماری بلاہر ہوتی ہے ہمیں سمجھنی آتی ہے چاہتے جن کے پاس ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں صحیح ٹیلیکٹ نہیں کر پتے خدا ہمیں بلاتا ہے اور آخر کار پھر ہمیں کوئی نہ ہوئی ایسا شخص مل جاتا ہے کوئی رہبر مل جاتا ہے کوئی استاد مل جاتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا تجھے بلاتا ہے خدا تجھے بلاتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے اب دوسری طلابت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیے بلائے گئے ہیں پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں پاک ہو جاؤ جیسے تمہارا آسمانی باگ پاک ہے ہم خدا ہم دیس ونسی کے اسراری بدن کا حصہ ہے اس کے لیے بلائے گئے ہیں میں اور آپ سب دل کر یسو کا پاک بدن بڑھاتے ہیں اسراری بدن میں اور آپ سب جتنے یسو پر ایمان رکھتے ہیں جتنے بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یسو کے بدن کا حصہ ہے اس کے عزا ہے اور کوئی بھی عزا چھوٹا یا بڑا یا ہمیت والا یا کام ہمیت والا نہیں سب برابر ہیں سب ہمیت رکھتے ہیں اور یسو کے پاک بدن کا حصہ ہے وہ ہے جگہ سونی سترہ حصہ میرا یسو کا پاک بدن کا حصہ ہے اور اس میں دکھا ہے اے بھائیو بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے میرا اور آپ کا جسم میرا اور آپ کا بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے مقدس پلوسرسل فرماتے ہیں کہ تم زندہ خدا کی حیکل و خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے میرا اور آپ کا بدن خدا کی حیکل ہے کیونکہ خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے اس لیے ہم چرچ میں ہیں گھر میں ہیں باہر ہیں جہاں کہیں بھی ہیں خدا کی لوگ ہیں خدا کی حیکل ہیں اور یہ بدن کس کے لیے ہے خدا کے لیے ہے خدا نے خداوند کو بھی زندہ کیا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا یقینا تم نہیں جانتے کہ تم کہ تمہارے بدن وسیع کے عزا ہے وہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے سیمول بھی حیکل میں ہے اس کی رفاقت میں ہے خدا کی رفاقت میں اور آج کی انجھیلیں مقدس میں تو وہ شاکر جو یسو کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور یسو مڑکار انہیں کہتا ہے کہ تم کسے دوڑتے ہو اور وہ پوچھتے ہیں خداوند تو کہاں رہتا ہے اور وسیع خداوند کہتے ہیں آؤ اور دیکھ لو اور لکھا ہے کہ وہ اس روز اس کے ساتھ رہے یعنی رفاقت میں رہے اور جو رفاقت میں رہتا ہے اس کا رفیق ہے رفاقت میں رہتا ہے پھر وہ مشنری بن جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی یہ یسو کے پاس لاتا ہے جیسا کہ آج کی اچھیلیں مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یوہنہ ماں اپنے دو شاگردوں کے کھڑا تھا کتنے شاگرد ہیں دو اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بھر رہا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا بھر رہا اور اس کے جو دو شاگرد تھے کس کے پیچھے ہو لیے یسو کے پیچھے ہو لیے یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یوہنہ اپنے شاگرد نہیں بنا رہا بلکہ جو اس کے اپنے شاگرد ہیں ان کی بھی ڈریکشن کر رہا ہے ان کو بھی بتاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا وہ یسو کے بارے میں کہتا ہے میں گھٹو اور تم بھڑے میں گھٹو لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی مشہر یا اپنے شاگرد بڑھانے کے لگر میں لگے ہوئے ہیں یسو کی طرف نہیں یسو کی طرف ہمیں دیکھ رہا ہے یسو کی طرف جانا ہے یسو کے پیچھے جانا ہے تو یہانہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی بھی ڈیڈیکشن کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بھڑا وہ یہانہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جلے گئے یسو کے پیچھے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوا کیونکہ وہ اسی لیے بیچا گیا تھا اس کی دہ پیار کرنے کے لیے پکارنے والے کی آواز کہ اس کی شہرہ کو زیدہ بناو تو وہ یسو کے پیچھے کہ دیکھو یہ خدا کا بھڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسو کے پیچھے کوئی اب یہ دو شاگرد کون سے ہیں کون کون سے ہیں پترس اور ہندریاس شابہ شاور کوئی لکھا ہے اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی کتنے شاگردوں نے دو شاگردوں نے اور یسو کے پیچھے ہو لیے اور یسو نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا دھوڑتے ہو اور انہوں نے اس سے کہا ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے اس نے اسے کہا آؤ اور دیکھ لوگے پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دس میں ٹھٹے کے قریب تھا اب یہ دو شاگرد کون ہیں یہ ایک اندریاس ہے اور دوسرا ناملوم ہے وہ ناملوم کون ہو سکتا ہے وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں جن کو ڈیریکشن دی جا رہی ہے جو یسو کے پیچھے آئے ہیں ایک کا نام مینشن ہے دوسرے کا نام مینشن نہیں ہے اس طلافت میں وہ اس لئے وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو یسو کے تلاش میں یسو کے پیچھے آئے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کہاں رہتا ہے یسو کہاں رہتا ہے جو یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں یسو کو پا لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پترس نہیں ہے ان کے ساتھ ان دوروں میں سے ان دوروں میں سے جو یونہ کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہوئی تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز ٹھیک ہے دوسرا ناملوم ہے ایک کا ایک جو یونہ کی یہ بات سن کر وہ شماؤن پترس کا بھائی ہے ٹھیک ہے لکھا ہے اس نے اپنے ہمشیر شماؤن سے ملکر اس سے کہا کہ ہم نے ماشر یعنی المسیر پا لیا ہے اپنے بھائی کو بھی بتایا ہے وہ بھی یسو کے پیچھے ہوئی ہے تو یہ میری پوراپ کی بلاہٹ کی کہانی بھی اسی طرح کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے ہر روز کرتا ہے ہر وقت کرتا ہے ہمیں اللہ کیا جاتا ہے کہ خدا تمہیں بلاتا ہے یسو بلاتا ہے میرے پیچھے بلو خدا نے مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بلایا ہے اور جب پترس آتا ہے تو خدا یسو سیر سے کہتے ہیں اسے نیا نام دیتے ہیں تو کیفہ ہے تجھ پر میں اپنی قلیسیہ بڑھا ہوں گا کیفہ یعنی پتھر چٹان تو خدا اسے دعا کرے کہ خدا ہمیں اپنی اپنی بلاہت کو جاننے کا فضل عطا کرے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بلایا ہے بیجا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے خدا کی باتوں کو پورا کر سکے جیسا کہ آج کی دوسری تلاوت میں ہے ہم کس لیے بلائے گئے ہیں وہ جو خدا ان کی صوبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے حرام کار اسے بھاگو اور ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ بدن کے باہر ہے مگر حرام کار اپنے بدن ہی کا گناہ گار ہے کیا تم نہیں چاندے کہ تمہارا بدن روح القدس کی حیکل ہے جو تم میں ساکن ہے سکونت کرتا ہے رہتا ہے بستا ہے اور جس کو تم نے خدا کی طرف سے پایا ہے اور کہ تم اپنے نہیں تم اپنے نہیں ہوں اس لیے تم قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو مجھے اور آپ کو اپنے اپنے بدن کے ذریعے سے اپنے بدن کے کاموں کے ذریعے سے خدا خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے خدا سے دعا کرے کہ خدا ہماری زندگی کو اپنے نام کی گواہی اور اپنے جلال کا گہوارہ بنائے تاکہ میں دنیا میں خدا کا کلام سنا سکوں خدا جو امن پسند ہے جو ہم میں سکونت وزیر ہے ہم دنیا میں امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے خدا سے دعا کرے کہ خدا اپنی ساری دنیا کو اپنا جلال بکشے اپنا امن اور سلامتی بکشے اپنی محبت عطا کرے کیونکہ خدا محبت ہے اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے ہم اپنی اپنی بلاہت کو پہچاندے ہوئے کہ خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے جو بھی ذمہ داریاں دی ہیں جو بھی بلاہت دی ہیں ہم اس نیک بلاہت جو ہمیں دی گئی ہے نیک بلاہت کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بیچا ہے اس کو پورا کر سکے مسیح خدا ان کے وسیلہ سے